میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ایک سو چودہ صورتیں بتائی جاتی ہیں سات منزلیں ہیں آیات کے گننے میں کہیں وقف مانا کہ یہاں ٹہرنا ہے کسی نے کہا نہیں یہاں ٹہرنا نہیں آگے ٹہرنا ہے تو اس طرح آیتوں کے گننے میں تھوڑا سا تعداد میں فرق کوئی لفظ کم زیادہ نہیں مثلا کسی نے کہا کہ یہاں وقف ہے کسی نے کہا یہاں وقف نہیں آگے ہے تو اس طرح بارال چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیتیں بتائی جاتی ہیں اس قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حکم پوچھنا ہوگا تو اس میں سے ورنہ کوئی مسئلہ بتائے تو کہاں لکھا ہے پڑھتے خود نہیں ہیں اس وقت پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے تو جو یہ ایسا پوچھتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کیا اس کو سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ کیسے بنتا ہے کیسے بیان کیا جاتا ہے اتنی اس کی سمجھ ہے اگر وہ سمجھتا ہے تو پوچھے صرف نام سے تو بات نہیں ہوگی کہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے اتنا کہنے سے اس کو کیا سمجھ آئے گی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ باہوش ہو کر اپنی پوری توجہ کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ یہ کام کتنے لوگ کرتے ہیں محفل میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں مگر ان کا دھیان کدھر لگا ہوتا ہے سوچ کیا رہے ہوتے ہیں کانوں میں آواز تو پڑھ رہی ہے مگر دھیان نہیں ہے تو قرآن کریم پڑھا جائے توجہ سے دلچسپی سے اور جب کوئی سمجھائے تو بڑی توجہ سے سمجھنا چاہیے قرآن کا عدب کرنا چاہیے صحابہ اکرام سے دیکھیں ان کے حالات پڑھیں وہ قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے اور اس کو پڑھنے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے آج رفتہ رفتہ وہ میزاج کم ہوتا جا رہا ہے یہ وہ لوگ جو حق سن کر نہیں مانتے حق دیکھ کر قبول نہیں کرتے ان کو بھی اندہ بیرہ کہا جاتا ہے تو ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے مگر وہ پروان ہی کرتے تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہر وہ شخص جو حق کو قبول نہ کرے حق کو نہ سنے تو اس کو بھی اندہ بیرہ ہی شمار کیا جائے گا وہ کان والا ہو کر بھی بیرہ ہے آنکھ والا ہو کر بھی اندہ اب قرآن کے وہ الفاظ سمم بکمن امیون سمم بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں امیون اندے ہیں قرآن نے کہا حالانکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے مسلمان نہیں ہوئے کیا سارے بہرے ہیں کیا سارے اندے ہیں نہیں موں میں زبان بھی ہے کان بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں مگر حق نہیں سنتے تو کان والے ہو کر بھی بہرے ہیں حق نہیں دیکھتے تو آنکھ والے ہو کر بھی اندے ہیں اور زبان سے کلمہ حق نہیں بولتے تو زبان والے ہو کر بھی گنگے محبوب کا ذکر نہ پڑھیں نہ سنیں نہ دیکھیں ان کے جلوے تو ایسے لوگ اندے گنگے بہرے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کو حق کو سنیں اور بڑی توجہ سے سنیں اور اس کو پوری طرح سمجھیں کوشش کیا کریں ایک آیت بھی اگر ہم روز توجہ سے پڑھیں سمجھیں تو ہمارا کتنا فائدہ ہو جائے عرب والے عربی زبان جانتے تھے اور ان کو اپنی زبان دانی پر زبان سمجھنے پر زبان والا ہونے پر اتنا ناز تھا کہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے کہ یہ ہمارے سامنے بول سکتے نہیں عرب اور عجم کے لفظ آپ نے سنے ہوں گے تو عربی اپنی زبان کے ہماری زبان بہت عالی اس میں بہت کچھ ہے اور ہمارے مقابلے پر جو دوسرے ہیں جو عربی نہیں ہیں وہ ایسے ہیں جیسے گونگے یعنی ہمارے سامنے بول سکتے نہیں ان میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کریم دے کر بھیجا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پڑا تو وہ عربی جاننے والے تھے ان کو بھی حیرت کہ ہم بھی عربی بولتے ہیں مگر یہ کلام عربی والا کیسا عجیب انہوں نے شروع میں تو کہا کہ جی یہ بنایا ہوا کلام ہے یہ کوئی جن لے آتے ہیں ان کے باس پتہ تو ان سے کہا گیا کہ تمہیں بھی عربی آتی ہے اگر تم سمجھتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس جیسا بنا لاؤ ان کو چیلنج کیا گیا بڑی صورت لے آؤ دس صورتیں لے آؤ ایک صورت لے آؤ نہیں بہت چھوٹی سی ایک صورت ہی لے آؤ لا سکے نہیں عاجز آ گئے اور تسلیم کیا چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو صرف قرآن سن کر ایمان لے آئے اور آج بھی یہ قرآن کا اعجاز کہ جو توجہ سے پڑھ لے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کی تقدیر پلٹی بدلی مگر ہم مسلمان ہو کر اس قرآن سے دور ہیں جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ایک تو برکت چلی گئی علم چلا گیا ہمارے اندر غلط عادتیں آ گئیں ہم امن سے محروم ہو گئے آفیت سے محروم ہو گئے کیوں؟ کہ جو ہمارے لیے رحمت اور شفاق کلام ہے نور ہے ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا جس دن قرآن اٹھا لیا جائے گا کیا کرو گے؟ اس سے پہلے پڑھ لو اب قرآن پڑھنے والوں کی شان دیکھیں مثلا کوئی شخص قرآن کو زبانی یاد کر رہا ہو جس کو حفظ کرنا کہتے ہیں ہمارے ہاں اور جو یاد کر لے اس کو حافظ کہتے ہیں تو جو حفظ کر رہا ہو اگر حفظ کرتے کرتے پورا بھی نہیں کیا اس نے اور اس کی موت ہو گئی تو قبر میں فرشتے آکے پورا کروا دیتے ہیں اور المسنف میں امام عبد الرزاق نے اس کو نقل کیا کہ جب قرآن کو یاد کر لینے والا جس کو آپ حافظ قرآن کہتے ہیں وفات پا جائے تو جب اس کو دفن کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مٹی سے فرماتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا تو مٹی جواب دیتی ہے یا اللہ میں اس جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس میں تیرا قرآن ہے یہ صرف اور قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کر آیا ہوگا ان کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے وہ تاج اتنے چمکتے ہوں گے جو دوسرے دیکھیں گے وہ کہیں گے تمہیں کس وجہ سے یہ تاج مل گئے تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کر آیا تھا تو قرآن کریم سے بڑی محبت ہو اگر آپ خود اتنا نہیں پڑتے تو سن لیا کریں اور قرآن کے لئے کہا گیا زینو اسواتکم بالقرآن اپنی آوازوں کو قرآن سے سجاؤ قرآن کو اپنی آواز سے سجاؤ دونوں روایتیں موجود یا نہیں بہت اچھا پڑو اور پڑھنے کے ساتھ سمجھو بھی اور عمل بھی کرو اور یہ بھی فرمان کہ بہت سے لوگ پڑھیں گے تو بہت اچھا مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا کیا مطلب ان کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے پڑھتے تھے آج ہمارے لیے آسانی ہے اس زمانے میں تو یہ زیر زبر بھی نہیں تھے نقطے بھی نہیں تھے ان کو عربی آتی تھی تو وہ پڑھ لیتے تھے اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی خوبصورت چھپ گئے اب آپ کے لیے یو ایس بی میں بھی موجود ہے ایم پی تری ایم پی فور آپ لے کے چلتے ہوئے جناب چھوٹے چھوٹے آلوں میں تلاوت سن بھی سکتے ہیں مگر شوق ہو تو تب کی بات ہے شوق ہی نہیں ہے اللہ کا کلام ہے نہیں کہیں آ بھی رہا ہو تو آگے چلو بھی دوسرا کام ہو تو قرآن کریم پڑھا جائے اور کوئی پڑھے تو پھر سنا جائے ہم کوشش کریں کہ ہمیں اس قرآن سے محبت ہو جائے دوسری بات آپ کوئی بھی مشین لینے جائیں بازار سے ضرورت ہے مشین لے آتے ہیں اس کے ساتھ ہدایت نامہ مینول کہتے ہیں کیٹلاغ دی جاتی ہے اسٹرکشنز اس میں لکھی ہے کہ آپ نے اس مشین کو بھلے سے چھوٹی سی ہو اس کے ساتھ لکھا ہوگا کہ اس کو ڈائیگرام بنا دیں گے کیسے استعمال کرنا ہے آپ اس ہدایت کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو مشین صحیح چلتی ہے فائدہ ہوتا ہے اگر اس کے خلاف کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا پوچھ رہا ہوں بتائیے مثلا پہلے جو بٹن دبانا تھا آپ نے غلط دبا دیا تو کیا وہ مشین چلے گی صحیح نہیں تو اب چھوٹی سی مشین لیتے ہیں اس کے ساتھ وہ ہدایت نامہ دے جاتے ہیں مشین جتنی پیچیدہ ٹپیکل ہوتی جاتی ہے ہدایت نامے کا سائز بڑھتا جاتا ہے اگر ایک کاغذ میں نہیں ہوا پورا تو دو میں کریں گے چار میں کریں گے پوری اس کی ایک ایک تصویر بنا کے چھوٹی کتاب بنا دیں گے کیوں کہ زیادہ اس میں ہیں فیچرز ہیں زیادہ مسئلیں تو جتنی وہ پیچیدہ ہوتی جائے گی اتنا ہدایت نامہ بڑھتا جائے گا کبھی کبھی مشین بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بقاعدہ پہلے ڈیمو ڈیمانسٹریشن کرائی جاتی ہے آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے اس کے ساتھ ویڈیو دے دیں گے کہ دیکھ لیں اور دیکھ کے کوئی ماہر بتاتا جائے گا تاکہ آپ کو استعمال کرنے میں دشواری نام یہ انسان جو جہان سغیر ایک تو پوری کائنات ہے نا اس کو جہان کبیر کہتے ہیں جو کچھ سارے جہان میں ہے وہ انسان میں ہے اس کو جہان سغیر کہا گیا یہ انسان سر سے لے کر پاؤں تک جس کے اندر ملینز ملینز فیکٹریز لگی ہیں ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے اب آپ دس ملین کا مطلب ایک کروڑ ہو گیا ایک کروڑ کو دس لاکھ سے ملٹیپلائی کریں ذرب دیں اتنے کارخانے انسان کے اندر لگے ہوئے رب نے بنایا تو اس کے لیے بھی کوئی ہدایت نامہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے اللہ نے قرآن دیا ہے کیا دیا ہے قرآن دیا ہے پڑھو اور اس کے مطابق اپنے پورے وجود کو اس کا تابع بنا لو اور پھر دیکھو تمہاری آنکھیں تمہیں نفع دیں گی تمہارے کان تمہیں نفع دیں گے تمہاری زبان تمہیں نفع دیں گے ہر چیز میں فائدہ ہوگا کیونکہ ہدایت کے مطابق کریں گے تو صحیح ہوگا ہدایت کے خلاف کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا پھر ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر صاحب فلا چیز ان کا تم نے کونسی چیز زیادہ کھا لی ہے اب کھانی کتنی تھی کھا گئے کتنی نتیجہ اس کا طبیعت کی خرابی میں آیا یا نہیں آیا وجود نے اس کو جس طرح سینہ تھا آپ نے اس سے زیادہ کر دیا نتیجہ آیا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا پریز بتا دیا دوا لے لی اب پریز کر رہے ہیں تو پہلے ہی احتیاط کر لیتے تو اس نوبت کو نہ پہنچتے تو ہدایت کے مطابق جو چلے گا اسے نقصان نہیں ہوگا تو قرآن اللہ نے ہدایت نامہ دیا اب بہت سے لوگ جو نہیں سمجھ پاتے ہیں میں نے کہا نا ان کے لیے ماہر کوئی نہ کوئی کر کے دکھاتا ہے تو ان کو سمجھاتی ہے یا اتنی پیچیدہ ہو بات تو وہ سمجھائے تو سمجھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ترہ قرآن دیا ایک لفظوں کی شکل میں ایک عمل کی شکل میں لفظوں کو پڑھنا ہو تیس پارے پڑھ لیجئے عمل دیکھنا ہو سیرتِ مصطفیٰ دیکھ لیجئے ادھر پڑھ لیں ادھر دیکھ لیں ہمیں قرآن پر پورا عمل نظر آ جائے گا ہمارے لیے آسانی مگر کہ چاہیں گے تو ہوگا نا اب بچے نے امتحان پاس کرنا ہے رکھتا لگائے گا پوری کتاب پڑھے گا کیوں؟ تو اس نے ڈگری لینی ہے اسی ڈگری پہ اس کا آگے کاروبار اور اس کیا سارا معاشی پروگرام ہے کیونکہ آج کل کی ڈگرییاں صرف پیسے کمانا سکھاتی ہیں کوئی آپ لوگوں کو وہ دنیا فتح کرنا تو شاید مشکل سے ہی سکھاتی ہے اخلاق اور دینیات کا تو اس میں گزر ہے ہی نہیں تو آپ وہاں پڑھتے ہیں بہت راتیں جاگ جاگ کر کیونکہ آپ نے ڈگری لینی ہے تو مجھے اور آپ کو جنت لینی ہے آخرت کا میاب کرنی ہے تو اس دنیا میں جو دار العمل ہے صحیح کریں گے تو نتیجہ ملے گا تو جس طرح اس امتحان کی تیاری کی ہے اپنے امتحان کی تیاری کیوں نہیں کرتے تو قرآن کریم کو پڑھیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا ایسے نہیں گر پڑتے ہیں فرمایا توجہ بہتی زیادہ دھیان